اسلام علیکم دوستو میرے انا ہم کاشفری پرات دیکھ رہا ہے ہمارا یوٹیوب چینل کاشفری کلچر امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آرز کروں گا کہ اس بار لوگوں کا تیل کی طرف بہت زیادہ روزان ہو چکا ہے تو تیل کوئی اوپر تقریبا جب ایک دو پتے نکلتے ہیں اس کے اوپر کیپسول بورر کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے پر تیلویٹ کا شروع ہو جاتا ہے اٹیک تو اس سے بچانے کے لیے کیا تدابیر کرنی چاہیے کیا کون سا سپری کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے جائنوں کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکوئی دوستو جب آپ تل کاشت کرتے ہیں تو وہ جیسے ہی بدرکوشک ہوتا ہے مطلب دو تین پتے بناتا ہے تو اس کے اوپر آپ سپری کر دیں پیراثرائیڈ گروپ کا کوئی بھی سپری کر دیں دیکھیں اگر آپ لیو فران یا ایسا کوئی کریں گے تو یہ پیراثرائیڈ گروپ کے سوا پتے لپیڑ جو ہوتی ہے کسی کو کنٹرول نہیں کرتا کوئی سپری مطلب لیو فران وغیرہ کنٹرول نہیں کرتا تو آپ پیراثرائیڈ گروپ مطلب کراتے لہم بڑا بغیرہ سپری مہترین یہ اوپر سپری کریں بائی فانترین یہ کنٹرول کرتا ہے اس کو اس کے اوپر یہ سپری کریں تو انشاءاللہ جو ہے اس سے کیپسول بورر سے اور پتے لپیڑ جو جسے بولتے ہیں اس کو یہ دو بار سپری کر دیں تو یہ بلکل کنٹرول ہو جاتی ہے اس بچنے کے لیے یہ لازمی آپ پیراثرائیڈ گروپ کی سپری کریں دوسرا مطلب کوئی سپری نہ کریں دو بار سپری کر دیں گے تو یہ بلکل ہی زبردست اور اچھے ہو جائیں گے اس کے اوپر دیکھیں اس کو لیڈ نہیں کرنا مطلب بیس پچیس دن کے بعد آپ نے نہیں کرنا جیسے ہی وطر آئے مطلب ایک دو پتے بناتا ہے یہ جیسے یہ اس کا ٹیک شروع ہو جاتا ہے تو آپ جیسے ہی دس بارہ دن کے یہ ہوں اس کو اوپر سپری کر دیں جیسے ہی جیسے ہی یہ وطر پہ آئیں مطلب دس بارہ دن میں یہ وطر پہ آئیں گے اور ایک دو پتے یہ نہ آپ سوچیں کہ ابھی تک تو کوئی چیز نظر نہیں آرہی مطلب کوئی پودا وغیرہ نظر نہیں آرہا اس کے اوپر کیا سپری کریں تو دیکھیں اس کے اگر اس کے اوپر یہ اس کا ٹیک ہو گیا تو پھر اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس لیے یہ جیسے ہی دو تین پتے بنا لیں اس کے اوپر سپری کر دیں پر اتھرائیڈ کا تو یہ سب سے بیسٹ ہے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ خلاصہ تھا آپ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تاب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ